جی بہن اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم بات کریں بہن کیا حال ہے خیرت سہا ہے کنہ سے حال کیا آپ کے وائس نہیں آریا میری وائس صحیح ہے آپ کو شاید проблем ہیں دوسرے لوگوں نے شکایت نہیں کی آپ وائس نہیں آرہی آپ ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آجانا آپ ک ServeCT ہو کے واپس آجانا آپ کی جانب سے اشن ہے میں کی جانب سے اشن نہیں آپ کے فون میں آپ کے کنیکشن میں کوئی ایشیو آپ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں ہاں عمران صاحبو آپ صحیح ہیں جی جناب السلام علیکم اور سیدھی طرح بیٹھو یار یہ شاید ڈسکنیکٹ ہے یاد نہیں بات کریں بھائی علیکم السلام آواز نہیں آ رہی آپ سیدھی طرح بیٹھو بھائی علیکم السلام کیا نام ہے بھائی عمران حسین بات کرو جی عمران خان صاحب خیرت سے آپ شکپورہ سے کہاں سے کال کیا عمران بھائی میں نے شکپورہ سے کال کیا لاہور کے پاس سیٹی شیخ پورہ زندہ بات اوکے سر بولیں حکم کریں آپ فریز ہو رہے ہیں بار 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 بھائی فریز ہو رہے ہیں آپ جی بولیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا علیہ آری صاحب آواز میری آواز تو صحیح آپ کی جانب شاید کوئی پرابلم ہے آواز کچھ کلیر نہیں آ رہی ہے کٹنگ میں بہت زیادہ آ رہی ہے آپ کی کنیکشن شاید کمزور ہے آپ جو ہے نا دوبارہ اچھے کنیکشن سے کال کر رہے ہیں یا کوئی چارہ کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کے کال کو دو اب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف اب یہ بہن واپس آ گئی ہے دیکھتے ہیں ان کو میری آواز سنائی دیتی ہے اسلام علیکم بہن جی بہن بات کریں جی بہن اسلام علیکم بات کریں کیا نام ہے آپ کا کان سے کال کیا ہے آپ کو میری آواز نہیں سنائی دی رہی آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے مجھے نہیں آ رہی مجھے نہیں ملوم اس طرح تو گفتگو نہیں ہو سکتی اگر آپ کو سنائی نہیں دی رہی تو آپ مہربانی کریں اپنے کنیکشن کو چیک کریں ری سٹارڈ کریں اپنے ڈیوائس کو آپ سے گفتگو ہو سکے ٹھیک ہے نا آپ اپنے ڈیوائس کو ری سٹارڈ کریں ریبوٹ کریں ان کو مشورہ دے دیں ان کو تو میری آواز نہیں سنائی دی رہی جن لوگوں جو لوگ اگر کسی ان سے کانٹیکٹ ہے تو ان سے کہہ دیں اپنے ڈیوائس کو ری سٹارڈ کریں کسی دوسرے سے پہلے ٹیسٹ کرو کہ آپ کا آواز سنائی دے دیں میں آپ کو دوبارہ لیتا ہوں اوکے جناب السلام علیکم بھائی صاحب کیا حال چالیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی سر کیا حال چالیں اللہ تعالیٰ کہاں سے کال کیا بھائی سر لاہور سے لاہور پاکستان عبداللہ عمر عبداللہ عمر جی عبداللہ صاحب کیا حکم ہے سر آپ سے دو سوال پوچھ رہے تھے میرے سوال علمی ہے مناظرے والے نہیں علمی سوال ہے مناظرہ بھی علمی ہونی چاہیے اس میں کوئی اتضاد نہیں ہے مناظرہ اور علم میں سر میرا یہ سوال ہے کہ میں انا میری جو شاپ پر نیک لڑکا ہے میں اس کے ساتھ بے شمار دفعہ آپ کے مسجد میں نماز پرنے گیا ہوں کامرا سامنے اکٹر ہو نا آدھا چہرہ نہ دیکھاؤ آدھا چہرہ نہ دیکھاؤ خور آجاؤ سامنے آجاؤ اس طرح اب جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جمعہ میں کہتے ہیں رکوع کے بعد دعا مانگتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں شجدے میں دروشری پڑھتے ہیں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے دیکھیں نماز میں تو آپ دعا تو جی بالکل وہی ہے کہ نماز جمعہ میں رکوع کے بعد قنوط ہوتی ہے اور صلوات محمد آل محمد علیہ السلام پہ درود اور صلوات پڑھنا یہ تو بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں یا ایہو اللہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہو اللہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود بھیجیں تو یہ درود بھیجنا پیغمبر پہ یہ تو بہترین عبادت ہے اور نماز ہی عبادت وہ تو ٹھیک ہے کیا عزت علی سے یا پھر اسلاف سے کا یہ ثابت ہے کہ وہ رکوع میں یوں پڑھتے تھے درود پڑھتے تھے درود نماز رکوع میں درود پڑھنا میں نے یہ ہے لیکن نماز میں جو بھی آپ ذکر پڑھنا نماز میں وہ جائز ہے نماز میں کسی بھی جگہ آپ لوگوں والی بات نہیں کر سکتے جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں میں آپ سے کہہ دوں کہ چائے دے دو پانی دے دو اب موسم کیسا ہے نماز میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز و نیاز سے بندے کا ہوئے تو نماز میں ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو اس میں سے بہترین جو ہے سلوات کی جو ہے درود شریف کی ہے شیعہ مذہب میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی کہ بہترین دعا ہے اور اس سے جو برکات نازل ہوتی ہیں وہ بہترین ہیں تو یہ جو ہے یہ بالعموم اس کا اس بات ہے اب اس کے رکوع کے خصوص میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ دیکھنا ہوگا اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابھی کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ رعات پہ نہیں اور مصطحبات پہ نہیں گفتگو کرتے ہیں یہاں پہ کس پہ گفتگو ہوتی ہے یہاں پہ اصولی دین پہ بات ہوتی ہے آپ پہلے امامت مان لیں آپ اپنا مذہب چینج کریں مذہب اپنا چینج کریں بھائی یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ شیعہ ضرورت پڑتے ہیں تو بہتر ان کام کرتے ہیں کہ نواز پہ یہ ضرورت پڑتے ہیں اور سر آپ سے ایک اور سوال ہے ہم دیکھتے ہیں آلے تشعیوں میں بھی فرقیں ہیں جیسے کہ زیردی نسیری اسنا شریح اس کی کیا ہوگا ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ فرادی ہیں لوگ فرادی ہیں مدگاہ ماند ہے کہ آلے تشعیوں میں بھی فرادی ہیں بلکل جو طریقہ حق سے منحرف ہو وہ فرادی ہیں مسلمانوں میں فرادی نہیں ہیں فرادی ہیں کہ نہیں ہیں بھائی مسلمانوں میں شیعہوں میں فرادیوں کے کمی ہیں شیعہ شیعہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں ان میں بھی ہوای نفس جائے کے ماننے والے جہالت کے ماننے والے اور اتباع ہوای نفس کرنے والے بہت ہیں لوگ ہوای نفس کے ذریعے فرقیں بناتے ہیں اور اپنی امامت بنانے کے لئے لوگ فرقیں بناتے ہیں تاریخ میں یہ ہوا ہے یہ پوری انسانیت میں ہوا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شیطان سے تعلق ہے اسلام علیکم امران صاحب علیکم اسلام جی اللہ یاری صاحب کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنوائیں خیرت سے ہیں آپ ہاں جی سب ٹھیک ٹاک اچھا ایک دو چیزیں پوچھنی تھی آپ سے جی سر بولیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ زمر میں آیت نمبر اس کی تیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صاحب کی مطلق کہ آپ میت ہیں اور یہ کافر بھی میت یعنی یہ یقینی ہے آپ مر جائیں گے وہ بھی میت نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے مرنا ہے ہاں جی چلیں اس طرح کر لیں لیکن میت کا لفظ استعمال کیا نا نبی صاحب کی مطلق یعنی آپ نے مرنا ہے ہر ایک نے مرنا ہے پوچھنا یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں یہ کس طرح سے جائز ہے آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ابھی نبی کے اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بھائی جواب نہیں دے رہا بھائی اگر اطاعت کرتے ہو مدد کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں بھائی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ سے مدد مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو کہتے ہو میت نہیں کرتے میت کی اطاعت نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے بھائی کافر بن جاؤ اوکے بھائی یہ بات نہیں کر رہے پتہ ان کو سنائی دے رہا ہے نہیں آہ امران صاحب وہ سنائی دے رہے ہیں آپ کو نہیں دے رہی یہ جو مشرقین مکہ ہیں یہ لات مناد و روزہ کی میں نہیں معلوم بھائی آپ کسی اچھے لائن سے کال کر رہے ہیں آپ پہ میسج ملے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ جو بہت سلو ہے آج پاکستان میں انٹرنیٹ کسی وجہ سے خیفی سلو ہے یہ دنیشن پاکستان کا کوئی اخبار ہے اس میں کیا لکھا پلاتفورمز انکلوڑنی فیس بک، انسٹرگرام، یوٹیوب ایکس آبی جوانا یہ سات بجے باوقت پاکستان بیس جنوری کی یہ خبر ہے انٹرنیٹ سلو ہو گئی ہے اور یوٹیوب انسیگرام بغیرہ جو ہے اس کے ایکسیسیبیلیٹی بہت متاثر ہے پاکستان جو کالر ہے ہمارے پاس وہ بھی بہت دفع ہوتا ہے کہ ان کی آواز ہمیں سمجھے نہیں آتی وہ کیا فرما رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے بائی صاحب ہیں امران بائی بہن آپ آگئی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بات سنیں اسلام علیکم بہن بات کریں آپ کو سنائی دے رہی میری بات آواز آ رہی ہے آپ کو آواز نہیں سنائی دے رہی ہے یہاں پہ بالکل وائس نہیں آ رہی ہے وہ آپ کی پرابلم ہے بہن وہ آپ کے جانب سے پرابلم ہے میری پرابلم نہیں ہے کیونکہ ادھر دوسرے لوگ آتے ہیں وہ میری آواز سنتے ہیں آپ نہیں سنتی نا آپ نہیں سنتی آپ کی ڈیوائس میں کچھ پرابلم ہے بھائی